میں بلاتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں کو مہمانوں اس لیے کہا کیونکہ دو حضرات ہوں گے لیکن پہلے ہم مین صاحب کو بلاتے ہیں جو کہ ہیں ستارہ پاکستان کے ونر اور ابھی ریسنٹلی حلال پاکستان میں انہوں نے جیتا آکسورڈ یونیورسٹی سے آنوری ڈاکٹریٹ بھی مل چکا ہوا ہے ہزاروں کانسٹس کر چکے ہیں میں ہیں سرپرائز میں آپ کو بعد میں دوں گا ان کو بلانے کے بعد اور رہات صاحب کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جو کہ ہیں سپیشل سرپرائز فر دی فرس ٹائم ایور ان کا ڈیبیو ہونے جا رہا ہے ان کے فرزن جناب شازمان علی خان ملکم جو دشو جی ماشاءاللہ آج میں نے بڑا سوچا کہ کیا شیر لکھوں رات بھائی کے اوپر لیکن میں ان کا آہاتہ کر نہیں سکا سکتا تو میں نے سوچا میں اپنے پیارے سے بچے کے لیے ایک شیر لکھوں نکتہ وروں نے یہ سمجھایا خاص بنو اور عام رہو محفل محفل صحبت رکھو دنیا سے گمنام رہو ہم کو نہ چھیڑو ہم پہلے ہی ستائے ہیں خشک پھولوں کی طرح ہم مرجائے ہیں تھاکر صاحب کو مبارک دے راہت بھائی ماشاءاللہ آج سال بعد نہائے ہیں آپ بھائی کیا حال چال ہیں سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو آپ کو حلال امتیاز کی سکارہ بھی لے چکے ہوئے ہیں اور حلال بھی لے چکے ہوئے ہیں اب ہمارے پاس اوارڈ ختم ہو رہے ہیں تو پلیز آپ کے چیز کو ملوزے خاتے رکھیں دیکھو ایک بڑی زبردست ایچیومنٹ ہے آپ کی سر کیا حال چال ہیں آپ کے آپ نے شو تو دیکھا ہوا ہے اور ہم آپ کو پتا ہی ہے کتنے شرارتی لڑکے ہیں یہ مجھے نہ بھی پتا ہوئے ان کو دیکھے مجھے بتا لگیا ہے کہ سوپر ہیٹ شو کازمان آپ کے کیا حال ہے بیٹے آپ نے بالکل یہ انکلز کے درمیان میں گھبرانا نہیں ہے میں اور آپ ایک ہی ایج گروپ کے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا ہے اس لیے مگر ہاو آئیو ماشاءاللہ مجھے یہ بتائی ہے سب سے پہلے تو جو چیز آپ کے بارے میں آپ کے نام کے علاوہ نوٹ کی جاتی ہوگی وہ آپ کی یہ ماشاءاللہ خوبصورت سی آنکھیں ہیں یہ کیا میں اکیلا ہوں جس نے یہ نوٹ کی یا اور بھی لوگوں نے نوٹ کی ہیں نہیں مجوریٹی کہ آنکھیں تمہاری کلر کی ہیں تو تعریف کرتے ہیں میرے سے پہلے آخری بار تعریف کس نے کی تھی بلکل یہ قصر نفسی سے کام لے رہا ہے اس کی تعریف سب سے پہلے میں نے کی تھی ان سے پہلے میرا تو نام لو میں نے تریف کی نہیں سب سے پہلے تو ہوا ہی آپ کی وجہ سے تو اس نے کہا آپ سارا کریٹ لے لیں مگر میں جو کہہ رہا تھا رہا تھا وہ اور تھا کہ میرے سے پہلے یعنی کہ ابھی کوئی پچھلے ایک دو دنوں کے اندر کہیں اور سے تعریف آئی ہوگی وہ آپ نہیں ہیں نہ وہ ہماری بہن ہیں نہ آپ ہیں میں نے اس کو دو دن اپنے پاس ہی رکھا ہے دو دن میں یہ ملا کس سے ہے یہ میں دیکھتا ہے آرے سر نئی جنریشن ہے آپ کو کیا پتا کہیں سے کوئی میسج آ جاتا ہے کہیں کوئی انگر آ جاتا ہے آپ پتا کیا یہ آج کل جو یہ چیز چلی ہوئی نا ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ ادھر پہنچ جاؤ ادھر جا کے جا کے ملو تو یہ تو ملنا ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے فون ملایا یہاں کی ہو رہے جی کیا اتنا تام ان لوگوں کا خراب ہو گیا مگر مجھے یہ بتائیں سر کیسا لگتا ہے ایک اور جنریشن ماشاءاللہ تیار ہو رہی ہے اور اب لانچ ہونے جا رہی ہے جنریشن صاحب میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتا ہوں کہ میں نے نیکس جنریشن کو جو ہے جیسے میرے والا صاحب نے میرے تایہ نے مجھے سکھایا آج مجھے موقع اللہ تعالیٰ نے دیا کہ میں اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہوں اور محنت کسی کی بھی جو ہے وہ رائے گاں نہیں جاتی صدق دل سے لگن سے محنت کی ہو اپنے کام یکسوی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں باہت ایک باپ کو یہ نہایت اس وقت خوشی ہوتی ہے پوری اس کی زندگی لگتا ہے چور سا کہ میں سب سے آگے رہوں گا مگر جب اس کے بیٹے کی بات آتی ہے اولاد کی بات آتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ ہاں یار میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے اببہ سے درتے زیادہ ہیں یا ویسے ہی فین زیادہ ہیں ان کے ڈرتے صرف تابہ ہیں جب گلتی یا کوئی مشٹیک ہو جائے اچھا کب تو پھر دلتا ڈرڈا بندہ ورنہ تو ہی سویٹسٹ گائے اچھا بہت بہت پیار کرتے ہیں سب سے بہت پیار کرنے والے ہیں اور غلطی کتنی آفن ہوتی ہے یہ کوئی گائی کی غلطی ہے یا عام طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں انسان عام طور پر غلطی اس پہ بھی ہوتا ہے لیکن گاکی والی غلطی پہ تو پھر وہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے ہی وجل ہو جائے نا اچھا اور اببہ ساتھ ہے سر اپرے بندے نا دے ملنا ہی نہیں چاہیی تھا تس ہی کیا اپرا نہ کر رہے ہیں اچھا اپرا سنگنگ ایک سٹائل آف سنگنگ ہے اس سٹائل آف سنگنگ اس سٹائل آف سنگنگ اس سٹائل آف سنگنگ اس سٹائل آف سنگنگ اگر میں ایسا کہوں تو وہ غلط نہ ہوگا کہ یہ یہ ٹو تھاؤزنڈ ائرز اولڈ میوزک ہے او مائی گا اپرا سنگنگ کی کلاسکل سنگنگ جو ہوتی ہے اسے آپرا سنگنگ کہتے ہیں وہ بہت ہی ایک بہت مشکل سٹائل آف سنگنگ ہے جو کہ ہرا انسان تو اٹرمٹ ہی نہیں کر سکتا تو وہ آپ کرنے لگے ہیں تو یہ آئیڈیا جب ساتھ میں ہے میں وہ کریں ہی میں نہیں کوئی پیرا سنگنگ کرنی نہیں مگر آپ جو آپرا سنگر آئی تھی انہوں نے اپنا پارٹ گانا وہ اپنا پارٹ گائیں گے مگر یہ ویسے آپ کو ویسے شوق ہوا فیسنیٹ کرتی تھی کہ وہ اتنی ہائے پچھ پہ جاتے ہیں اور سسٹینبلیٹی بھی کرنی اس کے ساتھ ہائے پچھ پہ تو بس اس چیز کو بہت فیسنیٹ ہوتا تھا میں آئی وانڈیو سی دیکھ سمڈے کبھی اتفاق نہیں ہوا میں اس کو تھوٹا سا آپ کو ایکسپلین کرتا آپ سب کانٹینینٹ کی گائی کی ہے اس میں آپ لگا لیجے سارک گائی کی کہنا مناسب ہوگا اس میں ہمارے یوزلی جو نوٹس ہیں وہ ٹونٹی ٹو نوٹس ہیں جو ہم کہا سکتے ہیں یہاں زیادہ سے زیادہ چھبیس نوٹ ہوں گے اٹھائیس ہوں گے نوٹس جو ہم پرفارم کرتے ہیں ٹونٹی ایٹ نوٹس آپرا سنگر کے پاس ٹھوٹی فور نوٹس ہوتے ہیں ٹھوٹی فور نوٹس ٹھوٹی فور نوٹس میوزک کو سمجھتے ہیں لوگ سمجھیں گے کہ اس کی جو ایک لیبلز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارے ہمارے تین لیبلز ہوتے ہیں ہارمونیم کے تین لیبلز ہوتے ہیں مدستان مدرستان تارستان تو یہ جو ہے یہ تارستان سے بھی آگے والی سبکت پر چلے جاتے ہیں ترررستان اتریکشن بات ہو رہی سکھا ساتھ اناس کر دیتا پکڑ کے ساری بات کر نے نے بڑی آلہ بھائی کو کیا نام دیں تو تارستان ہو گیا ایک ترررستان تو اس کے اندر آپ کو ایسر کوئی آسان رات میں ڈونڈ لیتے ہیں آپ نے بھی اتنا مشکل ہی جبکے میدان ڈونڈا پاورو راتی ایک بہت بڑا نام ہے آپرا سنگنگ میں پندرہ سو بچے کو اس نے سکھایا تھا اپنی لائف میں اس کا نام تھا جیوکان دا ویسیشلی ایک سیکنڈ روکوں گا آپ کو محمد ہے جیوکان شکرے سپیشلی جیوکان شکرے سپیشلی تو وہ خاتون ہے وہ وہ خاتون ہے وہ وہ خاتون ہے یہ بہت پاور فل وائزز ہیں ان لوگوں کے اور یہ تو بڑا زبردست اور یہ اپنی آواز کے ساتھ یہ پورا پورا ڈراما جو ہے شیکس میر کا ڈراما جو ہے بلکل ڈراما پرفارم کرتے ہیں بلکل میں نے تو دیکھا یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے اس کو شوق نہیں وہ حالت ہے تو ہو جائے گا ابھی کرے گا پرفارم تو پھر آپ کو پہلے چلے گا کیا کیا ڈیمنشن دنیا کے اندر سنگنگ کی کیا بات کیا بات